ناظرین آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے راجہ صفحہ کے صابق رکن کے رحمان خان صاحب سے جن سے ہم بات کر رہے ہیں یہ دوہزار انیس کے انتخابات کے پیش نظر کانگریز کی کیا پولسی ہے اور کیا سٹریٹیجی ہے اس کی خان صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کہ دوہزار انیس کے انتخابات بہت قریب ہیں بلکہ بمشکل دو مہنے بچے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانگریز پارٹی کے جو پریسیڈنٹ ہیں راہل گاندھی وہ مندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جنیدھاری ہندو ہوں یعنی خود پر ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بی جے پی سے بھی زیادہ بڑے ہندو ہو گئے ہیں اس تعلق سے کیا پولسی ہے کانگریز کی دیکھیں میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیکھتا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ملک میں دموکریسی رہے سیکلرزم رہے اور جو ہمارا کانسٹوٹیشن آئین ہے وہ محفوظ رہے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں ملک کے لیے ملک کے عوام کے لیے کانگریز کے صدر یا کانگریز کے پیش جمیدہ حالات کے اس کے اوپر کیا کرتے ہیں کون مندر جاتا ہے کون مسجد جاتا ہے کون گر جا جاتا ہے کون اور کہیں جاتا ہے یہ ان کے ذات ہی مانگیا ہے اور میں ہی سمجھ میں نہیں یادا کہ ہم مسلمانوں کو بھی اور بنایا جاتا ہے کہ دیکھو مندر چلا گیا وہ یہ ہو گیا ہم کو کیا لے نہ دیتا ہے ہمارا مقصد کونسی پولیٹیکل سیاسی پارٹی ہے جو ہمارے اخوات کی تحفظ کرے گی ہمیں وہ دیکھنا ہے کہ یہ کونسی پارٹی کے بنیادی حصول کیا ہے بی جی بی کے بنیادی حصول کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہندو قواہ ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آئین ہے اس کو بدل دیا جائے کونگریس پارٹی ایک تاریخ ہے عوام سے بنی ہوئی پارٹی ہے ہر مزد کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے خربانی انگلی ہے یہ صاف ہندو قواہ کا کورٹ پیش میں دیا ہے بی جی پی نے دیا نا صاف ہندو قواہ اگر کوئی تک کونگریس کیا صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے گیا کونگریس سب کی پارٹی ہے تو کونگریس کی لیٹروں کو دنوں کی بھی بات کرنا پہتا ہے مسلمانوں کی بھی بات کرنا پہتا ہے ہر خاوم کی احساسات کو جذبات کو کونگریس کو قیام دیکھنا پہتا ہے کہ پرینک کا گاندی جی یہ ترسمیٹک لیٹر ہے یہ اب سب مانتے ہیں اور ان کے آنے سے پارٹی کو فائدہ ہوگا آنے والا پارلیمنٹ الیکشن ایک چالینج ہے ملک کے لیے دیموکرسی اس ملک میں بچانے کے لیے اے آئین کو بچانے کے بہت بہت چالینج ہے کامیریس کو کامیاب دیکھ کے اس ملک بچانے والوں کے سامنے ایک ہی گوڑ رہنا چاہیے وہ کہ اچھے سے اچھے کامیریس فیلڈ کر کے کامیاب ہو کر یہ جو بی جی پی ہے اس کو شکست دینا سب سے بڑا اولین شور ہونا چاہیے جس طرح سے آج سالے ہندوستان میں جو محور بن گیا ہے آج جو ہندوستان کا مسلمان جو گھٹل محسوس کر رہا ہے یہ اہم ہے اب سیٹیں کتنے دیں گے یہ میں آج نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ ایسر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین ہم نے ملاقات کی سابق رکن راج صبح کے رحمان خان صاحب سے رفیق جبار مللہ ای ٹی وی بھارت بینگلور سے